الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالی تمام دوستوں کو تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو آج کی ویڈیو شروع کریں گے آج ہم بنائیں گے ونیلہ سپنچ کیک بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بچے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اور ہم ویڈ اوٹ اوون بنا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ جس طریقے سے بنائیں گے بہت ہی آسان طریقہ اور بڑا ہی مزے گا بنے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ونیلہ سپنچ کیک جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک کپ پیدا لیا اور ایک کپ ہم نے چینی لیا اس کو گرانٹ کر لیا اور تین عدد انڈے لیا انڈے کی سفیدی اور زردیاں لائدہ لائدہ کر لیا یہ جمع جمعے چاہیے بنیلہ سس تو کیک بنانے کے لیے سب سے پہلا جو پراسٹی صاحب ہویا ہے مکسنگ کا مکسنگ کا آپ ہاتھ کی مطلب سے بھی کر سکتے ہیں ہینڈ مکسر ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جوسر مشین میں بہت تقریبا ہر گھر میں ہوتی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں جسے جوسر مشین بھی بولتے ہیں یہ اس کا جوار ہے اس کی مدل سے ہم اسے کریں گے انڈوں کی سفید دی اس کے اندر تو اس کو ہم نے مکس کر لیا ابھی اس میں ہم شوگر شامل کریں گے اور یہ ایک دم سے نہیں کرنی تھوڑی تھوڑی کریں گے میدہ اس کو چھنی کی مطلب سے ہم چھان کے ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ڈے لیاں وغیرہ وہ نہیں رہیں گی اور مکس اچھا ہوگا جتنی ہم نے چینی لیا ہے میدہ بھی اتنی لے رہے ہیں تو ابھی ایک چمچ ہم بیکن پورٹر شامل کریں گے بڑا سا نمک ڈالیں گے زردیوں کے اندر اور ایک چمچ جو بنیلہ ایسز ہے وہ بھی ڈال دیں گے کریں گے مکس ابھی اس سے بھی ہم ڈال دیں گے جاک کے اندر تو یہ نہایت یہ سان ہے اگر آپ کے پاس ہینڈنگ سب نہیں ہے یا ہاتھ سے اسے مکس کرنے کی بھی جائے اگر آپ کے پاس جوسر مشین ہے تو اس کے جگ میں یا اس کے جار میں بلینڈر میں آپ آسانی کے ساتھ اس کو مکس کر سکتے ہیں تو یہ اسی طرح کا مکس ہو جائے گا جس طرح آپ ہینڈ مکسر وغیرہ سے کرتے ہیں ابھی نکال لیں گے تو یہ ڈیڑھ چمچ تقریباً دودہ ہمارے پاس اور اس میں ہم نے فوڈ کلر جو ہوتا ہے ذردے کا کیک کے کلر کے لیے وہ شامل کی ہے تو ابھی ایک چمچ ہم اس میں کوکنگ آل شامل کریں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اللہ رحمد 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 چمچ چلائیں گے ایسے تو الحمدللہ یہ کافی گھاڑا بن گیا ہمارا تو یہ ایک ہمارے پاس کیک پین ہے اس کے نیچے برش کی مدد سے ہلکہ ہلکہ کوکنگ آل سائیڈ موں پہ اور نیچے لگائیں گے ایک بٹر پیپر لینا ہے اس کے اوپر یہ پین رکھ کے تو اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اس کو رکھیں گے اس کے بیچ کوکنگ آل جائے وہ ہلکہ ہلکہ اس کے اوپر بھی ہم برش کر دیں گے ایسے تو بادام کو ہم نے کٹ لگا لیے دو ہی سو میں تو بادام بھی لگا دیں گے اس کے بلکل سینڈر پہ اس طرح سے تو ایک کڑا ہی چڑھا لیے چولے کے اوپر تو کوئی سا بھی گھر میں جو سٹینڈ ہوتا ہے یہ مالے پاس سٹینڈ ہے اس کے اوپر ہنڈیا بغیرہ رکھی جاتی ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہ پاس ہو تو اس طریقہ سٹینڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جس میں آپ کو آسان لگے یہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیں گے اس کے اوپر تو ابھی اس کو ہم تقریباً 45 سے 50 منٹ پکائیں گے میڈیا مانچ کے اوپر تو ڈرکندے دیتے ہیں کڑا ہی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی بھی وزنی چیز اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کی جو باب ہے وہ باہر نہ نکلے ہیٹ جو ہے وہ اندر ہی رہے تو کڑا ہی میں سب سے نیچے ہم نے نمک ڈالا ہوا ہے آپ ریت بھی ڈال سکتے ہیں مٹی بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 45 منٹ ہو گئے ہیں کافی گرم ہے احتیاط سے چیک کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مارے پاس ایک لکڑی ہے اس کی مدد سے چیک کریں گے اگر تو اس کے ساتھ جب اس کو نکال لیں گے کیک لگ گیا تو سمجھے صحیح کک نہیں ہوا تو اگر نہ لگا تو پھر سمجھے صحیح کک ہو گیا الحمدللہ دیکھیں بہت ہی زبردست کک ہو گیا الحمدللہ کیسا بنائے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنائے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنائے منہ مزہ آرہا الحمدللہ بہت ہی مزے کا بنا کے بچے بہت ہی شوق سکھا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ